جو بیمار ہیں مولا شفای کامل و آجدہ نصیب فرمائے مرومین آپ کے بانیان مجلس کے اور وہ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گیا مولا سب کی قبر اور محشر کی منازل آسان فرمائے شفایت محمد و آل محمد نصیب ہو حسین کی جنتوں میں عالی مقامت آ لاکھوں دعاوں کی ایک دعا وارث زمانہ کا ظہور جلد ہو جائے ہم مولا کے نوکروں چاکروں میں شمار ہوں امام کی قربت نصیب ہو دوری نصیب نہ ہو خاتمہ بالخیر ہو اقائد حقہ کے ساتھ اللہمہ کن لولیہ کالحجت ابن الحسن سلواتکا علیہ والا بائیہی فی آزہ ساتھ وفی کل ساتھ من ساتھ لیل ونعار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتیات اس کے نہو ورزکتو ان وطمت اہو فیہا طویلا اللہمہ صلی علیہ محمد وعالی محمد واجر فرجہم وصاحل مخرجہم وعلقدوہم من الجنن والانس من الولین والآخرین یا کاشف الكربین وجل حسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المومنین بحق اخیق الحسین علیہ السلام نرسی سلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجعہ ہوئے ہیں موسیقین 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 اوزو اللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ وَالآخِرُ بِلَا آخِرٍ يَكُونًا بَعْدُهُ قَسْرَةً رُوِيَتْهِ اَبْسَارُ النَّازِرِينَ وَعَجَزَةً نَّاتِهِ اَوْحَامُ الْوَاسِفِينَ وَصَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَخَاتَمَ النَّبِي جِينا عَبِالْقَاسِمِ مُهَمَّد وَعَلِهِ تَيِّبِينَ التَّاہِرِينَ الْمَاسُمِينَ الشُّرَفَةً الَّذِينَ اَزْحَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَتَحْرَهُمْ تَطْحِيرًا وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ الَلَىٰ آدَائِهِ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ نَحَاذَا إِلَىٰ قَيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اما بعد وقت قال اللہ تبارک وتعالی فی موقع میں کتابِهِ المجید وفرقانِهِ الحمید وَقَوْلَهُ الْحَقْ وَهُوَ اسْتَقُ السَّادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُوا إِنَّكَ الْرَسُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُوا إِنَّكَ الْرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُوا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ الْعَقَاذِبُونَ اتخذوا ایمانہم جنتاً وَصَدُّواً سبیل اللہ صلوات باعواج بلند یہ اگر آپ کی بلند صلوات تھی تو ایک آہستہ صلوات پڑھ دیا جو توجہ ہے گفتگو شروع کی جائے اگر آپ بیدار ہیں تو چند جملے تبرک ہون آپ کے سامنے حدیعہ اور ممبر سلطان الزاکرین کے حوالے میں نے سورہ منافقون سے پہلی دو آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے سورہ کا نام ہے سورہ منافقون اور آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ یہ قرآن مصطفیٰ پہ نازل ہوا ہے مصطفیٰ پہ نازل ہونے والے قرآن میں سورہ منافقون کا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ رسول کے دور میں اتنے تھے کہ اللہ کو سورت نازل کرنی پڑ گئی سلامت رہے ہیں مولا آپ کو عزت نے عطا فرمائے آپ سب میرے ساتھ بولیں گے تو میں چند جملے حدیعہ کر پاؤں گا میں ان میں سے نہیں ہوں کہ جو تیار ہوتا ہے اور وہ آگے سنا دیتے ہیں آپ مجھے پڑھوائیں گے تو چند لفظ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہو جاؤں گا سورہ منافقون سورت نازل ہوئی ہے بسم اللہ جی ہے سلامت رہے آپ کے سایہ سروں پہ سلامت رہے سورہ نازل ہوئی ہے رسول اللہ پر رسول اللہ پر سورہ منافقون کا نازل ہونا بتا رہا ہے رسول کے دور میں اتنے تھے کہ اللہ کو پوری سورت نازل کرنی پڑی رسول کے دور میں اتنے تھے کہ اللہ کو پوری سورت نازل کرنی پڑی اور یہ سورت نازل کرنے کے بعد اللہ نے اپنے حبیب کو یہ حکم دیا کہ میرے حبیب جب بھی نماز جمع پڑھو نماز جمع کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ جمع پڑھنا دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ منافقون پڑھنا گویا اللہ بھی چاہتا ہے منافقوں پہ کم از کم ہر جمع لانت ضرور ہونی چاہتا ہے جی سلامت رہے مولا آپ کو عزت عطا فرمائے زندگی آدھر آزو جن کے ہاتھ اٹھے ہیں مولا آپ کو عزت عطا حیداری اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ ان منافقوں پہ کم از کم ہر جمع لانت ضرور ہونی چاہیے وہ جن پہ اللہ چاہتا ہے کہ ہر جمع لانت ہونی چاہیے اگر آپ چاہیں تو میں ان منافقوں کا تعرف کروا ہوں میں آپ کو آج کی مجلس میں صرف تعرف نہیں کرواتا میں صرف قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کرتا چلا جاؤں گا آپ کو منافق نظر آتے چلے جائیں گے میں آیتِ قرآن کی پڑھتا چلا جاؤں گا ان کا ترجمہ کرتا چلا جاؤں گا آپ کو منافق دکھائی دیتے چلے جائیں گے بس آپ توجہ رکھی اور اب میں قرآن پڑھنے جانا ہوں آپ کے سامنے ارشادِ رب العزت ہو رہا ہے اے میرے حبیب ازا جا اکل منافقون اے میرے حبیب منافق جب تیرے پاس آتے ہیں نا 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 آ پیچھے ہیں آ پیچھے ہیں مجھے جملہ کھول کے بیان کرنا پڑے گا اے میرے حبیب منافق جب تیرے پاس آتے ہیں آ محمد کے پاس گئے اور پھر منافق ہیں ہائے ہائے اللہ اکبر سلامت رہے مولا کو ذاتیت آ فرمائے آ رسول کے میں کوئی روایت تو نہیں پڑھنا میں آپ کے سامنے آیت پڑھنا ہوں ازا جا اکل منافقون اے میرے حبیب منافق جب تیرے نہیں اگلے جو جملے ہیں وہ ایسے ہیں کہ ہر چہرے پہ میری نگاہ ہونے ہی ضروری ہے اور میں چاہتا ہوں کہ پورا مجمع میری نظر میں آ جائے اس لیے کھڑے ہو کے ایک ایک بندے پہ نگاہ رکھتے ہوئے اور پھر جملہ کہنے جا رہا ہوں اے میرے حبیب جب منافق تیرے پاس آتے ہیں آ رسول کے پاس گئے پھر منافق اگلہ جملہ کہوں جب کوئی کسی کے پاس آتا ہے کوئی دائیں بیٹھتا ہے کوئی بائیں بیٹھتا ہے جب کوئی کسی کے پاس آتا ہے کوئی دائیں بیٹھتا ہے کوئی بائیں بیٹھتا ہے ہے محمد کے دائیں بائیں اور پھر منافق دیو حیدری سلامت رہے مولا کوئی دائیں بائیں حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھیں اے میرے حبیب منافق جب تیرے پاس آتے ہیں آ مصطفیٰ کے پاس گئے ہیں ہے محمد کے دائیں بائیں کاش کوئی اس بات کو سمجھے ہے مصطفیٰ کے دائیں بائیں اور پھر منافق اس کا مطلب قرآن بتا رہا ہے محمد کے دائیں بائیں ہونا مومن ہونے کی دلیل نہیں ہے آئے آئے مصطفیٰ کے دائیں بائیں ہونا مومن ہونے کی دلیل نہیں ہے کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے آپ مصطفیٰ کے پاس گئے ہیں اور پھر منافق ہیں اور بات یہاں پہ رکی نہیں صرف مصطفیٰ کے پاس آخری بندے تک مجھے توجہ چاہیے جو باہر مومنین بیٹھے ہوئے ہیں میری بات پر کان پھریے گا میں کہنے کیا جا رہا ہوں آ مصطفیٰ کے پاس گئے ہیں اور صرف مصطفیٰ کے پاس آئے نہیں ہیں آ کے کہہ رہے ہیں آ کے کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں تو اللہ کا رسول ہے آم محمد کے پاس گئے بیٹھے محمد کے دائیں بائے ہیں پڑھے کلمہ رہے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے منافق ہے ہائے ہائے آ رسول کے پاس گئے ہیں بیٹھے دائیں بائیں ہیں پڑھ محمد کے سامنے کلمہ رہے ہیں پڑھ مصطفیٰ کے سامنے قرآن کہہ رہا ہے مصطفیٰ کے سامنے آگے کیا کہہ رہے ہیں نا شہادو انہ کل رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں تو اللہ کا رسول ہے جب اللہ کا رسول ہونے کی گواہی دے رہے ہیں اس کا مطلب لا الہ الا اللہ پہ بھی ایمان ہے محمد الرسول اللہ پہ بھی ایمان ہے لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں محمد الرسول اللہ پڑھ رہے ہیں اور پھر منافق ہائے 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 کاش کوئی میرے ساتھ سفر کرے لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں محمد الرسول اللہ بھی پڑھ رہے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے پھر منافق ہے جب انہوں نے کہا نا شہادو انکال رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں تو اللہ کا رسول ہے فوراً خدا مند عالم کی آباز آئی میرے حبیب واللہ ہو یعلم ہو انکال رسول ہو میں جانتا ہوں تو میرا رسول ہے ان کی گواہی کی ضرورت نہیں ہائے ہائے مجھے منافقوں کی گواہی کی ضرورت نہیں چیدہ مجموع بیٹھا ہوا ہے علاقے کا چنے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں مجھے ایک سوال کا جواب دو یہ جو انہوں نے مصطفیٰ کے سامنے آ کے کہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یہ انہوں نے سچ بولا یا چھوٹ سچ بولا نا کسی کو شاک ہے اس پہ سچ بولا ہے نا مصطفیٰ کے سامنے آ کر انہوں نے سچ بولا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں تو اللہ کا رسول ہے کائنات میں اس سے بڑا سچ کوئی نہیں کہ محمد اللہ کا رسول ہے آ کے انہوں نے بولا سچ ہے آوازِ قدرت آئی میرے حبیب خبردار ان کی باتوں پہ کان نہ دھرنا یہ جو کہہ رہے ہیں نا تو اللہ کا رسول ہے واللہ ہو یا شادو ان المنافقین اللہ کا زبون میں اللہ گواہی دیتا ہوں یہ منافق پکے جھوٹے ہیں یا ہے یا تمہیں جو ہے میرے مہترون دوستوں میں اللہ گواہی دیتا ہوں یہ منافق پکے جھوٹے ہیں بولا انہوں نے سچ ہے اللہ کہہ رہا ہے جھوٹے ہیں بولا انہوں نے سچ ہے اللہ کہہ رہا ہے جھوٹے ہیں اس کا مطلب منافق چھچا بھی ہو تو اللہ اسے جھوٹا سمجھتا ہے منافق سچا بھی ہو تو اللہ اسے جھوٹا سمجھتا ہے میرے اللہ آئے تیرے نبی کے پاس ہیں بس میں پردہ ہٹاؤں چہروں سے آئے تیرے نبی کے پاس ہیں پڑھ کلمہ رہے ہیں محمد کو گواہ بنا کر کلمہ پڑھ رہے ہیں پھر تُو کہہ رہا ہے منافق بھی ہیں پھر تُو کہہ رہا ہے جھوٹے بھی ہیں میرے اللہ ان کا قصور کیا ہے ان کا قصور کیا ہے خدا بندِ عالم نے کہا اگلی آیت پڑھو تمہیں ان کا قصور پتا چل جائے گا میرے اللہ ان کا قصور کیا ہے آوازِ قدرتِ اتتا غضوا ایمانا امچنتا وسطوان سبیل اللہ اسے اپنی چھوٹی قسموں کو ڈھال بنا کے سبیل اللہ سے روکتے ہیں آئے آئے آگئی بات یہ اپنی چھوٹی آپ لوگ کیوں اداس بہتے ہیں پریشان نہوں میں دعا لینے کے لئے چند جملے کروں بس بات تمام ہو رہی سلوات پڑھیں آلِ محمد کی جاتے گا ان کا قصور کیا ہے آر رسول کے پاس گئے کلمہ مصطفیٰ کے سامنے پڑھ رہے ہیں اور پھر چھوٹے بھی ہیں منافق بھی ہیں آوازِ قدرتائی اپنی چھوٹی قسموں کو ڈھال بنا کر لوگوں کو سبیل اللہ سے روکتے ہیں اس کا مطلب سبیل کوئی ایسی چیز ہے جس سے روک دیا جائے تو بندہ کلمہ پڑھ کے جھوٹا نہ نہ آپ سارے انوال بھی ہوں گے میں نے اگلا جملہ کہنا ہی نہیں سبیل کوئی ایسی چیز ہے جس سے روک دیا جائے بندہ کلمہ پڑھ کے جھوٹا میرے اللہ یہ سبیل کیا چیز ہے جس سے روک دیا جائے تو بندہ کلمہ پڑھ کے جھوٹا ہو جاتا ہے آوازِ قدرتائی یہ میرے رسول سے پوچھو یہ میرے اگر میں نے سب کچھ قرآن میں لکھنا ہوتا تو مصطفیٰ کے سریعے بھی جاتا ایک دن ایک مولانا صاحب ہماری اوپر ہر وقت یہ سوال ہوتا ہے فلاں چیز قرآن میں کہاں لکھی ہوئی ہے ایک کبلہ میرے پاس آئے اور وہ آ کے کہنے لگے یہ جو آپ ذاکرین حضرات مجلس میں کہتے ہیں کہ جب علی کا ذکر ہو تو نعرے لگایا کرو جو آپ نے ابھی تک نہیں لگائے اور جب حسین کا ذکر ہو تو آنسو بہایا کرو یہ علی کے ذکر پہ نعرے اور حسین کے آنسو قرآن میں کہاں لکھے ہیں یہ علی کے ذکر پہ نعرے اور حسین کے ذکر پہ آنسو یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے یاد رکھیے گا جب آل محمد کے حق کا سوال ہو تو پھر کبھی خبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے چھہمے امام نے یہ تسلی دے کے کہا ہے جب ہمارے حق میں بات کرو پھر خبرانے نہ کرو زبان تمہاری چلے گی لفظ بنا کے ہم رکھیں گے ہاں ہاں چلا مت رہیں جب ہمارے حق میں بولو خبرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ حق ہمارا ہے زبان تمہاری چلے گی لفظ بنا کے ہم رکھیں گے جب مولمی نے مجھ سے آ کے کہاں نہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ علی کے ذکر پر نعرے لگانے ہیں اور حسین کے مسائب پڑھے جائیں تو آسو بہانے ہیں میں نے فوراں اسے کہا مولانا صاحب قرآن میں جہاں لکھا ہے نا فجر کی نماز کی ترقیب کیا ہے علی پور میں اگر میرا چملہ ضائع چلا گیا تو میں دکھ لے کے جاؤں گا یہاں سے قرآن میں جہاں لکھا ہے نا فجر کی نماز کی ترقیب کیا ہے جہاں لکھا ہوا ہے نیت کرنی ہے پھر تکبیرات الاحرام کہنی ہے پھر الحمد پڑھنی ہے پھر دوسری سورہ کرنی ہے پھر رقوع میں جانا ہے پھر قیام متصل برقوع کرنا ہے پھر ایک سجدہ کرنا ہے پھر قوت کرنا ہے پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے پھر دوسری نکت کے لیے کھڑے ہونا ہے اسی ترقیب سے پڑھتے ہوئے تشاہد سلام کے بعد نماز کو تمام کرنا ہے قرآن کی جس آیت میں فجر کی نماز کی تفصیل لکھی ہے اس سے اگلی آیت میں لکھا ہے نعرہ لگانا چاہیے ہائے 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 نہ 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 توجہ نہیں فرمائی جس آیت میں سلامت رہے مولا آپ کو عزت کی حطا فرمائے لیکن یہاں پہ اپنے جمانوں سے گزارش کروں بزرگ نارے لگا رہے ہیں جوشے بلا میں علی علی کہنا یہاں سیکھ کے جانا ضروری ہے ورنہ قبر سے لے کے جنت تک ہر تالے کی چابی کا نام ہی یا علی ہے ہر تالے کی چابی کا نام ہی یا علی ہے اور ہم جو آپ سے یہ جو آپ داد دے رہے ہیں مجھے دے رہے ہیں میں اپنے بالے صاحب سید فداوس انشاء کا ذکر کر رہا ہوں نہیں ذکر کس کا ہو رہا ہے علی کا پھر داد اور سلام علی کو ہے داد اور سلام علی کو ہے اور آپ کو یہاں سے لے کے آخری بندے تک ہم کیوں کہتے ہیں کہ زبانوں سے یا علی کو اور ہاتھوں کو اٹھاتے رہو اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک ہم جتنے یہاں بیٹے ہوئے ہیں نا ہم سارے ہیں علی کے در کے فکاری ہم سارے ہیں علی کے در کے فکاری اور فکاری کو بھیگ تب ملتی ہے جب وہ سبان ہلاتا ہے ہاتھ بھیلاتا ہے جیو سلامت رہے زندگی آدھر آسو مولا آپ کو عزت یادہ پڑھ رہا ہے بس سو ہی علی کا ذکر کرتے چلے جائے کریئے تاکہ یہاں کی منزلیں بھی آسان ہو جائے وہاں کی منزلیں بھی آسان ہو جائے میں نے اسے کہا جہاں فجر کی نماز کی ترقیب لکھی ہے نا اس سے اگلی آیت میں لکھا ہوا ہے نعرہ لگانا چاہیے آسو بہانے چاہیے کہنے لگا فجر کی نماز کی ترقیب قرآن میں کہیں نہیں لکھی کہیں نہیں لکھی میں نے کہا میں بھول گیا ہوں گا آپ نے تو رسول پہ حضیان کا الزام لگا دیا تھا میں بھول گیا ہوں گا جہاں زہر کی نماز ہے وہاں آگے لکھا ہوگا اس نے کہا زہر کی ترقیب بھی نہیں میں نے کہا اثر کی ہوگی اس نے کہا وہ بھی نہیں میں نے کہا مغرب کی ہوگی اس نے کہا وہ بھی نہیں میں نے کہا عشاء کی ہوگی اس نے کہا وہ بھی نہیں میں نے کہا اچھا جہاں یہ لکھا ہے کہ نماز پانچ ہے نہیں توجہ فرمارے میرے مہترم دو جہاں یہ لکھا ہے نماز پانچ ہے اس سے آگے ہوگا اس نے کہا یہ بھی نہیں لکھا ہوا میں نے کہا جہاں نمازوں کی رکعتیں لکھی ہیں اس سے آگے لکھا ہوگا اس نے کہا یہ بھی نہیں لکھا میں نے کہا پھر تجھے بتایا کس نے نہ قرآن میں ترقیب ہے نہ نمازوں کے نام ہے نہ نمازوں کے وقت ہے نہ نمازوں کی رکعتیں ہیں پھر تجھے نماز سکھائی کس نے کہا یہ قرآن کا حصول ہے اللہ صرف حکم دیتا ہے تفصیل محمد بتاتا ہے اس نے کہا تھا عقیم السلام تفصیل محمد نے بتائی میں نے کہا چودہ سو سال سے ہم بھی تو یہی بیٹھ رہے ہیں اس نے قرآن میں کہا عقیم السلام نماز قائم کرو کب پڑھنی ہے کیسے پڑھنی ہے محمد نے بتایا اس نے کہا ہم نے تم پر روز فرض کیے ہیں کب رکھنے ہیں کیسے رکھنے ہیں شروع کب ہوگا ختم کب ہوگا محمد نے بتایا اس نے کہا وہاں تو سکات سکات کیا کرو کب دینی ہے کتنی دینی ہے محمد نے بتایا اس نے قرآن مجید میں کہا اللہ کے رستے میں جہاد کرو تاکہ تم فلا پا جاؤ جہاد کب ہوتا ہے فساد کب ہوتا ہے جو محمد نے بتایا اس نے قرآن مجید میں رشاہ درمایا اِنَّا لِلَّهِ خُمْسُوْهُ بَلِ رَسُولِ وَدْزِ الْقُرْبَ بَلْيَتَامَ بَلْمَسَقِينَ ہم نے تم پر خمس فارس کیا ہے دینا کب ہے محمد نے بتایا اس نے قرآن میں کہا شامورب المعروف ہے نیکی کا حکم دیا کرو کیسے دینی ہے محمد نے بتایا اس نے کہا جنہوں نے مل کر بُنائی سے روکو روکنا کیسے ہے محمد نے بتایا اس نے قرآن میں کہا کُلَّا سَالُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرَةِ إِلَّا الْمَوَدْدَةَ بِالْقُرْبَا محمد کے قربہ سے مبدد کرو کرنی کیسے ہے کبھی اس حیر میں روکے دکھایا کبھی علی کو ہاتھوں پہ اٹھا گئے اللہ حیر دے حیر دے حیر جیو سلامت لیں جیو مولا آپ کو عزت دیتا ہوئے بار تھکے ہوئے گلے کے ساتھ جو مسلسل تین مہینے سے حسین کے ذکر میں مصروف ہے میں اس خرج پر پڑھ رہا ہوں میرا خرج بھی دیکھئی اور اپنا بھی ٹھیک سلامات پڑھیں عالِ محمد کی ذاتے گرامی بس سمجھنے جانا ہوں گفتگو اللہ حکم دیتا ہے تفصیل مصطفیٰ بیان کرتا ہے میں موضوع سے ہٹا نہیں اب اللہ نے قرآن محجید میں کہا جو سبیل سے روک دے وہ قلمہ پڑھے تو منافق وہ لا الہ الا اللہ کہے تو منافق وہ محمد رسول اللہ کہے تو منافق وہ محمد کے دائیں بائیں ہو تو منافق یا رسول اللہ یہ سبیل کیا ہے جس سے روک دیا جائے تو بندہ ہر صورت منافق ہے رسول نے ارشاد فرمایا اس سبیلو فی القرآن ہے ہے یا ولایتو اللہ سلامت رہے ہیں مولا آپ کو عزتیں ادا فرما رسول ارشاد فرما رہے ہیں قرآن میں سبیل سے مراد علی کی ولایت ہے قرآن میں سبیل سے مراد علی کی ولایت ہے قرآن میں سبیل سے مراد علی کی ولایت ہے اس کا مطلب اللہ یہ کہہ رہا ہے جو پندہ علی ولی اللہ نہیں پڑھتا چاہے محمد کے پاس بیٹھ کے قلمہ پڑھے پکا منافق دیو سلامت رو زندگی آتا رہا ہے مولا آپ کو اسے ادا فرما یہ علی ولی اللہ وہ چیز ہے جسے اگر بندہ روک دے تو قلمہ پڑھ کے منافق ہو جاتا ہے اب جو تمہیں چاہاں علی ولی اللہ سے روکے لباس کوئی ہو سمجھنا منافق ہے کسی خلیے میں آ جائے سلامت رہے مولا آپ کو اسے ادا فرما یہ تو ان کا حال ہے یہ تو دنیا میں علی کے منکر کا حال ہے دو آیتیں ممبر باوچی کے حوالے ختم کر دی میں نے گفتگو یہ جو سبیل ذہن میں بیٹھ گیا نا سبیل کیا ہے علی کی سبیل کیا ہے سارے بولیں گے تو میں آگے پڑھوں گا سبیل کیا ہے سبیل کیا ہے علی کی ولایت اب سورہ فرکان سورہ فرکان تمہیں بیسویں صفحے کے بیسویں سپارے کے پہلے صفحے کے اوپر یہ آیتیں مل جائیں گی خدا بندی اللہ محشر کے اندر جہنمیوں کا حال بیان کر رہا ہے کہ جو محشر میں ہے نا جو جہنم میں جائیں گے جو جہنم میں جائیں گے ان کا حال بیان کر دے ہوئے خدا بندی اللہ علیہم انشاءت فرما رہا ہے اس دن ظالم اپنے ہاتھ کاتیں گے بات واضح کرتا ہوں جب کوئی شخص کوئی صدا ملتی ہے نا اس صدا پہ وہ افسوس کرتا ہے تو افسوس کس بات پہ کرتا ہے کاش میں نے یہ جرم نہ کیا ہوتا تو صدا نہ ملتی یہی بات ہے جب کسی کو صدا ہو جائے تو افسوس یہی کرتا ہے کہ اگر میں یہ جرم نہ کیا ہوتا تو مجھے یہ صدا نہ ملتی محشر کے میدان میں جہنم میں جانے والا اپنے جس جرم پہ افسوس کر رہا ہے نا وہ جرم میں تمہیں قرآن سے دکھا رہا ہوں وہ جرم میں تمہیں قرآن سے دکھا رہا ہوں شعوم ہے شعوم تو ظالم والا جدہ ہے اس دن ظالم اپنے ہاتھ کاتیں گے شکولو جا لائیتا نتا غستا مار رسول سبیلا اور کہیں گے ہائے کاش ہم نے رسول کے ساتھ سبیل کو بکرا ہوتا ہائے کاش ہم نے رسول کے ساتھ سبیل کو بکرا ہوتا اور سبیل ہے علی کی ملایت اس کا مطلب ہے جہنمی اس دن کہے گا ہائے کاش میں نے محمد الرسول اللہ کے ساتھ علی و علی اللہ پڑا ہوتا دونوں ہاتھ بلند کر کے آگری بندے تھا گا ہائے کاش میں نے محمد الرسول اللہ کے ساتھ علی و علی اللہ پڑا ہوتا اور یا دکھئے گا علی پور کے مجمع میں پیغام دے کے جا رہا ہوں صرف علی و علی اللہ پڑھنا نہیں علی و علی اللہ کے دشمن پہ لانت بھی کرنی ہے نا 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 میں دلیل پھر قرآن سے پیش کرتا ہوں میں دلیل پھر قرآن سے پیش کرتا ہوں بھی بھائی نے نعرہ لگایا نا اس وجہ سے اگلا جملہ کہنے لگوں ورنہ میں نے کہنا نہیں تھا انہوں نے کہا علی و علی اللہ کے دشمنوں پہ لانت یہ قرآن نے کہا ہے کہ علی و علی اللہ کے دشمنوں پہ لانت کیا کرو کیونکہ پہلی آیت میں کہا کہ ایک دفعہ بہن کریں گے یا لیتن اتخذ تھا ما الرسول سبیلا ہائے کاش ہم نے رسول کے ساتھ سبیل کو بکڑا ہوتا اگلی آیت پہ دھو دفعہ انہوں نے ہائے کی ہے وائلہ تھا یا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا ہائے ہائے کاش ہم نے فلان کو دوست نہ بنایا ہوتا ہائے ہائے کاش ہم نے فلان کو دوست نہ بنایا ہوتا نام قرآن میں بھی نہیں لیے اصد بھئی ہیں کوئی اتنے نجس اللہ نے قرآن میں کتے کا ذکر بھی کر دیا خنزیر کا ذکر بھی کر دیا لیکن ان کا نام نہیں لکھا ایک سلامات پڑھیں آل محمد کی ذاتِ گرام ختم ہو گئی میری تقریر باوہ جی مسائر پڑھیں گے صرف ایڑ منٹ کی سہمت ہے گفتگو میری تمام ہو گئی ہے یہ کیوں ضروری ہے کیوں ضروری ہے علی کی بلائے اور روزِ محشر بھندے کیوں کہیں گے کہ کاش ہم نے علی علی اللہ پڑھا ہوتا کیونکہ رسول نے غدیر کے میدان میں ہم نے تو ذاکرین علماء سے ایک ہی جملہ سنا ہے ایک ہی جملہ من کن تو مولا ہو فہاد علی کے مولا ہم پڑھنے والے بھی اس پر آزی آپ سننے والے بھی اس پر آزی میرے پاس جو کتاب پڑھی ہوئی ہے غدیر کا خطبہ ہے اٹھالیس صفوں کے اوپر ان اٹھالیس میں سے چار صفوں کے اوپر محمد نے اللہ کی حمد و سنا بیان کی ہے باقی چوالیس صفوں کے اوپر محمد کی زبان سے علی کے فضائل ہے مصطفیٰ کی زبان سے علی کے فضائل ہے کبھی آیا تو اس خطبے کی اوپر آپ کے سامنے ایک نہیں کئی مجالس پڑھوں گا اس میں سے بس ایک جملہ سن لی جے گا گفتگو تمام ہو گئی منکن تو مولا ہو وہاں سے علی جن مولا کہنے کے بعد رسول نے جو اگلا چملہ انشاد فرمایا ہے وہ چملہ کمال ہے رسول انشاد فرماتے ہیں سنو وَبَلْلِقْ شَاہِدُ وَحُلْقَائِدُ وَوَالِدُ وَحُلْبَلَدُ جو یہاں موجود ہے جو نہیں موجود اسے علی کی ولایت کی تبلیغ کرے اور اگلا چملہ ہر باپ پہ واجب ہے وہ بیٹے کو علی بتائے نہ ختم ہو رہی ہے بہت اور اگر چہاں چملہ سایا ہو گیا میں سلام آمد تک چاہتے ہوئے دکھ لے کے جاؤں گا اس سے بڑا چملہ میرے پاس کتابت میں نہیں ہے رسول نے انشاد فرمایا ہر باپ پہ واجب ہے کہ اپنے بیٹے کو علی بتائے رسول نے کیوں کہا کہ ہر باپ پہ واجب ہے کہ بیٹے کو علی بتائے اس کی وجہ یہ ہے جس طرح بھارش نہ ہو تو فاصل خراب ہو جاتی ہے علی نہ بتایا جائے اللہ علی نہ بتایا جائے اللہ علی اللہ 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 تھا گئے ہو تو چھوڑ دوں علی وہ شاکار کدرت ہے جس طرح بارش نہ ہو فاصل خراب ہوتی ہے علی نہ بتایا جائے تو ناظر خرام ہوتی ہے ساتھی رسول نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ آپ کیوں واجب کر رہے ہیں ہر باپ پر کہ وہ بھیتے کو علی بتائیں عجیب چملہ رسول نے ارشاد فرمایا رسول کا چملہ کلم نور سے دھامنِ حور پر نہیں کلم نور سے رخصارِ حور پر لکھنے کے قابل ہیں رسول نے ارشاد فرمایا من شکہ بھی بلایت علی شبنِ عبی طالب کانہ مشرکن جس نے علی کی بلایت میں شک کیا وہ مشرک ہوگا لفظ نہ ہو تو میں سے بیدار جس نے علی کی بلایت میں شک کیا معذر چاہتا ہوں باوہ جی بیٹھے ہوئے مجھ سے سب کا تلسانی ہوگئی میں نے کہا جس نے علی کی بلایت میں شک کیا وہ مشرک ہو نہیں گیا رسول نے یہ نہیں ارشاد فرمایا فَهُوَا مشرکن کہ وہ مشرک ہو گیا نہیں رسول نے ارشاد فرمایا کانہ مشرکن کانہ کا ترسمہ دیکھنا ہے تو قرآن میں دیکھنا شیطان کے بارے میں اللہ نے کہا وہ کانہ منال جن نے وہاں لکھنے والوں نے ترجمہ لکھا وہ تو تھا ہی جنوں میں سے اس کا مطلب کانہ کا ترجمہ ہوتا ہے تھا ہی تھا ہی اب رسول ارشاد فرما رہے ہیں من شکہ فی بلایت علی جب نے ابھی طالب کانہ مشرکن جس نے علی کی بلایت میں شک کیا وہ تو تھا ہی مشرک جس نے علی کی بلایت میں شک کیا وہ تو تھا ہی مشرک آخری پیغام لو اور ممبر پاوچی کے حوالے کرنے جا رہا ہوں رسول کا کلام ہے نا پھر کلاموں کا رسول ہے رسول کا کلام ہے نا پھر کلاموں کا رسول ہے رسول نے یہ نہیں بڑے دھیمے لہجے میں جملہ کہنے جا رہا ہوں اور اسی پہ تقریر ختم کرنے جا رہا ہوں رسول نے یہ نہیں ارشاد فرمایا مان ان کرا کہ جس نے علی کی بلایت کا انکار کیا رسول نے فرمایا مان شکہ مان شکہ جس نے علی کی بلایت میں شک کیا شکہ مطلب یہ ہوتا ہے بندہ سوچتا رہے پڑھوں یا نہیں آیا آیا رسول کے فرمان کے مطابق جو صرف سوچے کہ علی پڑھوں یا نہیں وہ مشرک ہو گیا اس لیے ہم ممبر پہ کہتے ہیں علی کو سوچا نہیں جاتا علی کو مانا جاتا دنیا نے دنیا نے دنیا نے علی کو مان لیا ہوتا تو علی کی بیٹیوں کو بازاروں اور درباروں میں نہ جاتا مسائف تفصیل سے باوہ جی نے پڑھنے ہیں دعا کے لیے صرف آدھا منٹ تاکہ میرے حصے کی ڈیوٹی پوری ہو جائے شام کے بازار میں جب اولادِ بطول داخل ہوئی تو داخلے کا منظر یہ تھا آگے آگے نیزوں پہ سار تھے جملہ کہوں اگر سن لو درمیان میں ایک بھوڑھا قیدی تھا میں نے کہا تم نے سن لیا درمیان میں ایک بھوڑھا قیدی تھا جس کی آنکھوں سے خون جاری تھا اور اس کے پیچھے کچھ پردادار تھے جو آج پردادار نہیں جن کے سروں پہ چادریں نہیں تھی علی پوروالو میرے پاس اس سے بڑا مسائد کا جملہ کوئی نہیں یہاں آنکھیں نم ہو گئیں تو بارک اللہ نہ نم ہوئی تو گھر جا کے اس جملے کو سوچنا ضرور شام کے بازار میں سجاد کی اس سے بڑی مسئبت کیا ہوگی سامنے دیکھتے تھے تو کٹے ہوئے سارے پیچھے دیکھتے تھے تو کھلے ہوئے سارے عجر و قمال اللہ عجر و قمال اللہ عجر و قمال اللہ مولا آپ کی ہائے قبول کرے حسین کی ماں آپ کا ماتم قبول کرے اس انداز میں داخلے بازار شام ہوا اور شام کے بازار میں اعلان ہو گیا جس نے علی سے بدلے لینے ہو علی کی اولاد کو شام کے بازار سے گزارا جا رہا ہے ختم ہو گئی میری بات جب بدلوں کی بات ہو گئی نہ مرد بازار میں اکٹھے ہو گئے عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں پر علی کی اولاد کے استقبال کا سامان لے کر اس سے زیادہ میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتا اپنے گھروں کی چھتوں پر آ گئیں ایک عورت کا اللہ جانے اس کی علی سے دشمنی کیا تھی اس نے ایک بڑا پتھر اٹھایا وہ پتھر اٹھا کے اس نے دیکھنا شروع کیا میں پتھر ماروں کسے نگاہ دوڑاتے دوڑاتے اس کی نظر ٹھہری ہم بنے ہی آئے کرنے کے لیے ہیں ہم بنے ہی آسو بہانے کے لیے ہیں ہم بنے ہی حسین کا ماتم کرنے کے لیے ہیں وہ کیسا ماتمی ہے جو مسائب کے اندر ہاتھ بان کے بیٹھا ہوا ہے یہ ہاتھ ماتم کے لیے ہیں یہ سینہ ماتم کے لیے ہیں یہ سر پرسے کے لیے ہیں اس عورت کی نگاہ جا کر اس نیزے پہ ٹھہری جس پہ حسین کا سر تھا اس نے اپنے چھت پہ بیٹھے ہوئے میرے مولا حسین کے سر کا نشانہ لیا ادھر سے حسین نے سر کا نشانہ لیا ادھر سے بہن کی نظر پڑی بے صافتہ شام کے بازار میں علی کی بیٹی کا عورت تو بس کوئی نہ چلا بے صافتہ زبان سے نکلا عباز 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 پتھر میرے حسین کو لگے گا عباز پتھر سے حسین کو بچانا زہرہ کا لال پہلے بہت سخمی ہے بس یہ سننا تھا گھوڑے کی گردم سے ایک سر پہ پرواز کیا وہ سر پرواز کرتا ہوا حسین کے سر کے سامنے آیا روکے گا مولا اپنی مرضی سے نہیں آیا علی کی بیٹی نے کھلایا ہے میں اس لیے آیا ہوں اتنی دیر میں اس عورت پتھر پھینکا پتھر آ کے عباز کی پہشانی میں لگا پہشانی سے خون جاری ہوا بس ماتن کر لینا سر پرواز کرتا ہوا وہاں پہ آیا جہاں علی کی بیٹی ایسے کھڑی تھی علی کی بیٹی نے دیکھا سر سے خون جاری ہے آنکھوں سے آسو جاری ہے روتے ہوئے کہا پاس میں کیا کرتی اس بازار میں اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں تھا کہ میں تجھے آواز دیتی میں چانتی ہوں پتھر زور سے لگا ہوگا اس وقت پاس کی دھار نکل گئی روکے کا شہزادی پتھر کے لگنے میں نہیں رو رہا رو اس لیے رہا ہوں جیسے آج شام کے بازار میں مجھے بلایا ہے اگر دسمی والے دین مجھے اجازت دیتی ہوتی نہ حسین سباہ ہوتا نہ اکبر کو پرچھی لگتی نہ ترے سر سے چادر اترتی نہ تجھے بازاروں میں خود ہوں سیئے آلم اللہزین سالہا مجھے مرحبہ 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 موسیقی